بچوں آج ہم پڑھیں گے اردو گلدستہ کلاس سکس سبق نمبر دس ہیٹ کا جواب پتھر سب سے پہلے سبق کا خلاصہ پڑھ لیتے ہیں جودپور سے دسمیل دور ایک گاؤں میں ایک اکلمند کسان رہتا تھا وہ دن بھر محنت کرتا پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بڑھتا اس کی بیوی سالات سے بہت پریشان تھی ایک دن اس نے کسان سے کہا آپ کی فصل پر سب گاؤں والوں کی دعوت کروں گی جب فصل کا وقت آیا تو ان کے پاس اتنا اناج نہ تھا کہ وہ دعوت کر سکے بیوی کی زد پر کسان اپنا بیل بیچنے کے لیے تیار ہو گیا کسان جب بیل کو لے کر چلا تو بیوی نے کہا پہلے سو پھر اسی اور پھر ستر کہنا لیکن اسے ساٹھ روپے سے کم پر نہ بیچنا کسان بیل کو لے کر روانہ ہو گیا راستے میں اسے ایک گڑریہ ملا اس نے کسان سے پوچھا کتنے روپے لوگے کسان نے جواب دیا سو روپے گڑریہ نے کہا سو تو زیادہ ہیں ہم ایسا کر سکتے ہیں کسی اور آدمی سے بیل کے دام پوچھتے ہیں کسان اس بات پر تیار ہو گیا دونوں اس بیل کو لے کر ڈھیلے پر بیٹھے ہوئے بوڑے آدمی کے پاس پوچھے اور کہا بابا اس بیل کی قیمت کیا ہوگی بوڑا سوچتا رہا اور انگلیوں پر حساب لگاتا رہا پھر بولا چودہ روپے کسان یہ سن کر حیران دے گیا مگر وہ بات کا پکا تھا اس نے چودہ روپے لے کر بیل اسے دے دیا گھر لوٹا تو بیوی ناراض ہوئی اور کہنے لگی وہ کوئی ٹھک تھا تمہیں اس سے حرکت کا بدلہ لینا چاہیے دوسرے دن کسان عورت کا بھیس میں اسی طرف روانہ ہو گیا عورت کو آتے دیکھ گڑریہ نے کہا کہاں جا رہی ہو کسان نے عورت کی آواز بنا کر چواب دیا گھر چھوڑ کر آئی ہوں اب جو دال لوٹی دے گا اسی کے ساتھ رہوں گی گڑریہ خوش ہو گیا اور اسے اپنے گھر لے آیا کسان نے دیکھا کہ وہ بوڑا جس نے اس کے بیل کی قیمت لگائی تھی گھر میں بیٹھا ہوا تھا وہ فوراں سب کچھ سمجھ گیا یہ سن کر گڑریہ عورت کو چھوڑ کر پھر اپنے کام پر چل گیا بوڑے نے عورت کے سارے گھر کی سیر کر آئی اور تمام کمرے دکھا ہے اور کہا کمروں میں روپے گڑھا ہے یہ سب تیرہ ہے تو اسے دنڈا لے کر بوڑے کے پھوپ پیٹا یہ سب تیرہ ہے تو اس نے دنڈا لے کر بوڑے کا پھوپ پیٹا اور کہا میرا نام ایٹ کا جواب پتھر ہے بوڑا بے ہوش ہو گیا کسان نے اس کے گھر سے روپے نکالے اور چل دیا کسان کی بیوی اتنے روپے دیکھ کر بہت خوش ہوئی کسان کو اس سے دل نہ بھرا دوسرے دن وہ وید کا روپ بدل کر ڈھک کے گھر پہنچا اور عوان لگائی دوا لے لو دوا لے لو ڈھک نے بدن پر دوا لگوانے کی ویسے اندر بلایا کسان نے دیکھ کر گھر میں دونوں موجود ہیں اس نے جو ان سے کہا تھوڑا سا بھیڑ کا دودھ لے آؤ میں دوا بناتا ہوں جوان باہر گیا اور کسان نے پھر اس بوڑے کو پیٹنا شروع گیا اور کہا میرا نام ہے ایٹ کا جواب پتھر سے کسان نے دوسرے کمرے کے روپے بھی نکال لیے اور چل پڑا اب تک اس کے پاس دو کمروں کے روپے تو آ چکے تھے اب دو کمروں کے باقی تھا تیسری مرتبہ اس نے جوتشی کا روپ بدلہ اور چل دیا راستے میں وہی گڑریہ ملا گڑریہ نے کہا مہاراج دو دن سے کوئی شخص ایٹ کا جواب پتھر آتا ہے اور ہمیں مار پیٹ کر بھاگ جاتا ہے اس کا پتہ بتائیں جوتشی نے حساب لگا اور کہا تم مندر جاؤ وہاں ایک گھنٹہ ایک گھنٹے تک ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر پراتھنا کرو وہ شخص جو تمہارا قبضے میں آ جائے گا گڑریہ مندر پہنچا تو تھوڑی دیر بعد کسان پھر گھر میں داخل ہوا بھوڑے کی خود پٹائی گی جب بھوڑا بے ہوش ہو گیا تو تیسرے کمرے کے روپے نکالے اور چلتا بنا اب بس ایک کمرہ باقی تھا کسان ترکیف سوچ رہا تھا کہ ایک دن گاؤں سے باہر نکلا تو دیکھا ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا ہے کسان نے اس سے پوچھا کدھر جا رہے ہو اس سوار نے کہا تھاکور صاحب کا اونٹ ڈھونڈرنے جا رہا ہوں کسان کے ذہن میں فورا ایک ترکیف سمجھ میں آگئے اس نے کہا میں بتاتا ہوں تم میرے ساتھ چلو کسان نے اسے اسی ٹھگی کے گھر کی طرف لے گیا اور اس سے کہا کہ اس کی گھر والے اونٹ پکڑا ہے تو اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ایٹ کا جواب پتھر آگا ہے اب سمالو سوار نے ایسا ہی کیا جب گڑریہ نے یہ نام سنا تو ڈنڈا لے کر پیچھے دوڑا تو سوار گھوڑے پر بیٹ کر بھاگ گیا آگے آگے سوار اور پیچھے پیچھے گڑریہ بہت دور نکل گئے تو کسان گھر میں داخل ہوا اور پھر بوڑے کو پیٹنے لگا اور کہنے لگا اب آیا ایٹ کا جواب پتھر یہ سن کر بوڑا بے ہوش ہوگا اور کسان چوتھے کمرے کا روپے بھی لے گا اس طرح اپنا بدلہ لیا کچھ دنوں بعد کچھ گاؤں والوں کو بڑی زوردار دعوت کی اور ہسی خوشی رہنے لگا اس کے بعد جو ہے اس کے مشقی سوال جوابیں انہیں دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلا سوال ہے اس میں ساتھ ہے سوال کسان اپنے بیل کیوں بیچنے کو تیار ہو گیا جب بیوی نے گاؤں والوں کی دعوت کی زید کی اس کے کسان اپنے بیل بیچنے کے لیے تیار ہو گیا بیل کی قیمت کے بارے میں کسان نے کیا ہدایت دی اس کی بیوی نے ہدایت دی کہ کم سے کم سو روپے مانگنا اور اگر کوئی تیار نہ ہو تو ہسی گینا ہو اور پھر ستر مگر ساٹھ سے کم نہ بیچنا اس کے بعد اگلا سوال ہے گھڑریہ نے بیل خریدنے کے لیے کیا چلا کی گھڑریہ نے بیل بیچنے کے قیمت کسی اور آدمی سے پوچھنے کی چلا کی گھڑریہ سے بدلہ لینے کے لیے کسان نے پہلی بار کیا کیا گھڑریہ سے بدلہ لینے کے لیے کسان نے پہلی بار عورت کا بیز بدلہ کسان نے دوسری تیسری بار گھڑریہ کو کس طرح بدلہ لیا وید کا روپ لیا اور پیسی مرتبہ جوتشی کا روپ لیا بدل لیا چوتھے سوال نمبر چھے چوتھے کمرے کا مال حاصل کرنے کے لئے کسان نے کیا کیا چوتھے کمرے کا مال حاصل کرنے کے لئے کسان نے گھڑ سوار کا ذریعہ بنایا اور اس کی گڑھ دیا کہ گھر ایٹ کا جواب پتھر کا نام سے بھیجا یہ کہانی آپ کو کیسی لگی اپنے الفاظ میں لکھے یہ تو اپنے الفاظ میں لکھ لے گا کہ دلچسٹ یہ کہانی بہت دلچسٹ لگی اس کہانی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصلی کمائی محنت سے حاصل کرنی چاہیے دوسروں کے ساتھ ٹھگی کرنے سے ہمیں کچھ حاصل نہیں کرتا ہمیں خود پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک لوگ ہیں اسی لئے کہتے ہیں کہ ایٹ کا جواب پتھر تو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی اور پسند آئی تو لائک کریے شیئر کریے کمنٹ کر کے بتائیے آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور زہا ساتھ شیئر کریے اور اگر ابھی بھی آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے کہیں پہ کسی اس میں تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں کہ بھئی آپ کی یہ غلطی ہے آپ اسے درست کریے تاکہ ہم آگے سے اور اپنی کمنٹ کو ختم کر سکیں اور امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کر کے جواب نے آئی کہ ہماری پسند آئی